بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمیت کے ساتھ میری سوشل میڈیا فیملی خیریت سے ہوگی میں ہوں نیچرپیر ڈاکٹر بلکی ریجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر ان ہومیپیتک ان ہر بولیٹی سنس ایٹین یورز پلس ہو گئے آج میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ یہ شادیوں کا سیزن ہے اور اپنی سکن کو ایون ٹون کرنے کے لیے رم کو تھوڑا صاف کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہم ایک جدو جہت میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے آپ کے جیب پہ بھاری نہ ہو لیکن آپ کی سکن گلو کرے شائن کرے تو ایسے ہی ایک ریمیڈی لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں پروون ریمیڈی ہے پہلے ہم نے خود استعمال کیا اس کے ریزلٹ حاصل کیے پھر آپ کے لیے پیش خدمت ہے گلوئنگ پاڈر لگانے والا چلی سیکھتے ہیں جی اس کے لیے چاہیے بیسن حلدی رکھ جائیے یہ دو ہیلپنگ کے لیے ہیں اصل انگریڈینٹس آ گیا آ رہے ہیں یہ لال مسور کی دال سی بک تھونڈ یہ مل جاتا ہے اب تو سی بک تھونڈ یہ آپ کو بیریز مل جائیں گے آپ باہر جو رہتے وہ ایمازون سے منگا سکتے ہیں پاکستان میں ہمارے کلینک سے بھی منگا سکتے ہیں نورڈن ایڈیا سے بھی منگا سکتے ہیں دیکھیں یہ بھوٹی ایمیزنگ ریزرٹ دیتی ہے آپ کی سکن کو ہیڈریٹ کرنے میں آپ کی سکن کو ایون ٹون کرنے میں اب ہم نے اس کا جو کومبینیشن بنائے تو کس طرح بنائے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب ہم کیا ہم نے کیا کیا ہے بیسن لیں گے ہم اس میں ایک بڑا چمچ ہلڈی آدھا چمچ ان دونوں کو اچھی طرح مکس کریں گے ان دونوں کے فوائد سے آپ آپ واقف ہیں پھر بھی بتا دیتی ہوں سکن کو نریش کرنے کے لیے ہائیڈریٹ کرنے کے لیے اور اگر کوئی فنگس وغیرہ اس کو دور کرنے کے لیے ہی میں نے اس میں ہلڈی ڈالی اور اسکن کو گلوئی لک دینے کے لیے یہاں میں نے مسور پیسا ہے ٹھیک ہے مسور کی ڈال ایک بڑا چمچ بان دوسرا بڑا چمچ اس کو پھر ہم اس میں مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر سی بک تھونڈ کو ہم نے پیسا ہے سی بک تھونڈ کو پیسنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں نے جیسے ٹیلکم پاورڈر ہوتا ہے نا ایسے بنا ہے اس کا آئل بھی جو ہے اس میں مکس ہو گیا ہے ویسے بھی اس کا جو آئل ہے وہ ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہوتا آپ یقین کریں ایک کے جسے ٹو ایمل بھی آئل نہیں نکلتا ہاں غزر کے ایڑیا بہت اچھا ہے چترال کے کچھ ایڑیا کے جو سی بک تھونڈ ہے اس میں ٹو پرسنٹ تک نکل آتا ہے تو آپ پورڈر یوز کر لیں یہ آپ کو سستہ بھی پڑے گا یہ آدھا کپ ہے تقریباً اگر یہ ایک کپ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو ہم نے دوسرا پورڈر تیار کیا تھا وہ اس میں مکس کر لیں گے اب یہ بنے گا کیا اس میں کیا کیا ہوگی اس میں پروٹین آگیا اس میں مگنیزیم آگیا اس میں آئرن آگیا اس میں زنک آگیا اس میں کوپر آگیا ہائیڈریٹ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اس کو بنا کر آپ کی سی جار میں ملا کر رکھ لیں گے ٹھیک ہے اچھی طریقے سے مکس کیجئے میں آپ کو مکس کر کے بتاؤں گی دیکھیں میں اس کو جار میں بڑھ رہی ہوں یہ اتنا بینیفیشل آپ کا ایک پورڈر بن گیا ہے ماسک بن گیا ہے یہ آپ کی سکن میں جسے ہوتے ہیں ریشز ہوں اس کے لئے بھی اچھے اگر آپ کو بہت زیادہ ریش ہو تو آپ بیسن اس میں سے ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ماسور کی دال جو ہے وہ بھی کم کر سکتے ہیں اپنی سکن کے حساب سے اگر آپ کو پیگمنٹیشن ہے جھائیاں ہیں داغ دبے ہیں تو اس کے لئے آپ اسی طرح جس میں سے جو چیز سوٹ نہیں کرتی نا آپ الیمنیٹ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ بولیں گے ڈاکٹر بیکیز ہمیں بیسن سوٹ نہیں کرتا ہٹا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ایک مشہور ڈائلوگ ہے میں کلہ ہی کافی ہاں تو یہ سیبر تھونج ہے وہ اکیلے ہی کافی ہے مگر یہ دوسری چیزیں بھی اس کی ہلپ کرتی ہیں اگر آپ کو بیسن سوٹ نہیں کرتے تو آپ ہٹا سکتے ہیں ہلدی سوٹ نہیں کرتی ہٹا سکتے ہیں مسور کی دال سوٹ نہیں کرتی ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہی ہمیشہ اس طرح کر کے شیک کر لیا کریں تو سارا جو پورڈر ہے وہ مرج ہو جائے گا یک جہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں ہو گیا یک جہ اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے لگانے کے لیے بتا رہی ہوں ایک چمچ آپ نے لیے بھر کے آپ اس کو optional ہے پانی میں بنا سکتے دودھ میں بنا سکتے دہی میں بنا سکتے دہی دو چمچ جال سکتے پیسٹ بنا لے پانی اس کو پیسٹ بنا لے دودھ اس کو پیسٹ بنا لے استعمال کرلے ارکے گلاب اس کو پیسٹ بنانے کے لئے استعمال کر لیں تینوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں پاس یہاں ابھی پانی اویلیبل ہے میں پانی ڈال لوں تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا اور اس کو مکس کیجئے گا تھوڑا سا پانی اور ارکی ہے اب ان کو آپس میں مرڈ ہونے دیں جو جو انگریڈینٹ ہم نے ڈالے ان کو آپس میں بات کرنے دیں تھوڑا سا لکپٹی بنائیں دیکھیں ایسا بنایا آپ نے اس کو چھوڑ دی ٹھیک ہے اس کو آپ آدھے گھنٹے کے لئے رکھتے ہیں آدھے گھنٹے بعد یہ دوبارہ تھک ہو جائے گا اگر آپ چاہے تو اس میں روز وارٹر ملا لیجے گا لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے چہرے کو دھونا ہے ساف کرنا ہے ساف کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے پورے چہرے پر لگانا ہے آنکھوں کے اوپر جو ہےنا آپ نہیں لگائیں گے پورے چہرے پر لگا کر پانچ ملٹ کے لئے چھوڑ دیں پانچ ملٹ کے بعد آپ روز وارٹر کا سپری کر کے کلوک وائز انٹی کلوک وائز اچھی طرح مساج کریں اس کے بعد تھنڈے پانی سے دو لیجئے آپ کو ایک نیا نکھار ملے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس سکن کھچ رہی ہے ڈرائی ہو رہی ہے تو آپ اس میں جو بھی موسچرائزر آپ یوز کرتے ہیں وہ کیمیکل اس میں نہیں ہے وہ لگا سکتے ہیں نہیں تو کوکنٹ آئل لگا سکتے ہیں پینٹ آئل لگا سکتے ہیں آرگن آئل لگا سکتے ہیں جو جوبہ آئل لگا سکتے ہیں اتنے آئلز میں نے آپ کو بتایا ہے جو لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں مگر صرف دو سے تین ڈرپ لگا کر آپ ٹیپنگ کیجئے گا اور گو ٹو سلیپ اور دیکھیں صبح آپ کا سکن اور زبردرست ہو جائے گی میرے گھر پہ بھی خوشیوں کی آمد آمد ہے میری بیٹی کی شادی ہے جنوری میں تو یہ جو میں نے گلوئن پاورڈر ہے بنایا ہے سارا کو دوں گی بہت ساری میری بیٹی ہیں جو کیمرے کے اس پر ہیں وہ خود بنا کر استعمال کر سکتے ہیں ہماری کسی بھی ہلپ کی ضرورت ہو تو آپ جانا کمنٹس میں ہم سے پروچھ سکتے ہیں میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میری بیٹی کی شادی تو پریز آپ میری جتنی بھی سوشل میڈیا فیملی میری بیٹی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کی رخصتی ہے ستائیس جنوری کو تو اس کو دعاوں میں یاد رکھیں جس طرح میں آپ لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں ہمیشہ آپ لوگ کے لئے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ رہے شاد رہے آباد رہے اللہ حفظ الرحیم آپ کو کبھی بھی اولاد کا غم نہ دکھائے آمین یا رب العالمین اللہ نگبان اللہ حافظ